اسی طریقے سے اب ہومیوپیتی کی طرف آئیے اس کی طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہومیوپیتی جانتے ہیں اس کو علاج بالمثل کا آجات ہے یعنی اگر آدمی جل گیا جلنے کے بعد ہاتھ کے اوپر مثلاً آبلے آگے تو اب ہاتھ کو آگ سے سیکا جائے یہ طریقہ علاج علاج بالمثل کا آجات ہے غالب کے بقول کے حریفے مطلب مشکل نہیں فسون نیاز دعا قبول ہو یا رب کے عمر خزر دراز اس میں اشارہ علاج بالمثل کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیری ہمارے سامنے ایک حدیث کی روشنی میں رکھی ہے حدیث بہت پیاری ہے حدیث میں پڑھتا ہوں وَاَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا اَتَ النَّبِيَّ صَلی اللَّهُ وَلَيْهُ 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 وَلَيهُ 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 وَلَيه جو علاج بالمثل کی طرف ہومیوپیتی جو طریقہ علاج ہے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں مان ابی سعید ان الخدری ان سے مر بھی ہے رواق حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے بند نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا اس کو شہد پلا اس نے شہد پلا ہے پھر بھاگا بھاگا ہے کہا کہ اللہ کے رسول شہد پلا تھے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے وہ تو بڑھتا جا رہا ہے کہا کہ شہد پلا پھر تیسری مرتبہ آئے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آپ نے کہا شہد پلا چوتھی مرتبہ جب آیا کہا کہ اللہ کے رسول فقط قطفال تو میں کر چکا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے شہد پلاتا جارو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق اللہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا وَقَذَبَ بَتْنُ وَخِیق تیرے بھائی کا پیڑ جھوٹا ہے میں یہاں رکھ کر کے ان دونوں ٹکروں کو بحث کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا صدق اللہ اللہ نے سچ کہا آخر یہ کس طرف اشارہ ہے در حقیقت اشارہ ہے اس آیت کی طرف چلی وہ آیت پڑھ لیتے ہیں وَأَوْحَا رَبُّكَ اِلَا النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِنَ مَا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَصْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقُومِ يَتَفَكَّرُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کو شفاؤ لِلنَّاس کہا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس میں تمام امراض کے لیے شفا ہے لہذا وہ پیٹ جو چل رہا ہے اس کے لیے بھی علاج ہے یہ اتنی مرتبہ پلانے کے بعد بھی اگر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو پھر سے شہد پلا پلاتا رہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اللہ نے سچ کہا اللہ نے سچ کہا یعنی شہد کے اندر ہر مرس کا علاج ہے یہ تو صدق اللہ کا مطلب وہ اللہ نے سچ کہا کہ اس میں تمام امراض کے لیے شفا ہے شہد کے اندر وَقَدَبَ بَتْنُوَخِيْكَ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے یہ اردو کے اندر نہیں بولا جاتا ہے کسی زبان میں نہیں بولا جاتا ہے کہا جاتا آدمی جھوٹا ہے فلا آدمی جھوٹا ہے یہ نہیں کہا جاتا آدمی کا ہاتھ جھوٹا ہے آدمی کا پیر جھوٹا ہے آدمی کی آنکھ جھوٹی ہے ایسی تعبیر نہیں ہے لیکن یہاں کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَقَدَبَ بَتْنُوَخِيْكَ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے پیٹ جھوٹا نہیں ہوتا آدمی جھوٹا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ کیوں کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے جھوٹ کس کو کہتے پہلے اس کی تعریف سمجھ لیں خلافِ واقعے چیز کو جھوٹ کہتے ہیں اب یہ میرا چشمہ ہے یہ میری ملکیت ہے اگر آپ دعویٰ کرنے لگے ہیں نہیں یہ میرا چشمہ ہے اس کا مطلب آپ جھوٹ بول لیں اس لئے کہ خلافِ واقعے بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کا چشمہ نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ چشمہ میرا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے درحقیقت باہر سے جو ٹاکشنز آئے ہیں جو زہریلا مادہ اندر آیا ہے یا ایسی طریقے سے جو سدے گھوس گئے ہیں اندر یا کچھرے جن کو سدے کہا جاتا ہے سدہ وہ جو گھوس گئے ہیں اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلیں گے نہیں یہ ہماری جگہ ہے تیری جگہ کیوں ہے باہر سے آیا ہے نا تو تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے تو یہ سدے جو اندر گھوسے ہوئے ہیں یہ ٹاکشن جو جراسیم جو گھوسے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ جگہ ہماری ہے دائرے کے تو باہر سے آیا ہے تیری جگہ کیسے ہو گئی ہے اس طرح تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے کہنے کا مطلب کہ یہ جو سدے ہیں یہ جو کچھرے بھر گئے ہیں آت کے اندر یہ جھوٹ بول رہے ہیں شہب پلاتا جا یہ سدے یہ کچھرے یہ ٹاکشنز سب باہر نکل جائیں گے آپ نے پھر فرمایا جا پھر سے شہد پلا پھر پلایا اس نے یہاں ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ شہد جو ہے یہ بہترین پریزرویٹیو